ادھے یار کب سے اس سے روحیت کا انتظار کر رہا ہوں ابھی تک آیا نہیں اس سالے کی بڑے پارٹی ہے تو آج رات ہم بڑے پارٹی کا انتظام کریں گے ابے آ گیا تو ہاں میرے بھائی شاہل میں آ گیا ہوں یار تو میرا انتظار کر رہا تھا کب سے تو آنا ہی تو پڑھنا تھا ابے ہاں ہاں تو تو پارٹی دے گا نہیں سوچا جبردستی ہی مانگ لوں چل آج نائٹ آؤٹ مارتے ہیں اور اسی بھانے تیری پارٹی بھی ہو جائے گی منز اسے بھی بلا لیا ہے راہل کو ارے اچھی بات ہے بھائی راہل کو تو بلانا ہی تھا نہیں تو پھر وہ بعد میں وہ بھی پارٹی مانگتا تم لوگ کے چکر میں نا اندھیرہ بھی ہونے والا ہے کچھ ہی دیر میں ارے اندھیرے میں تو اور مجھ آئے گا میرے بھائی یہ لے تو نے بولا اور اندھیرہ ہو گیا پر کوئی نہ ہمیں کونسا کام ہے ہمیں تو بس پارٹی سے مطلب ہے ویڈو پارٹی سے کیا کہتا ہے تُو میرے بھائی صحیح کہہ رہا بھائی لیکن یہ یہ جگہ کونسی ہے بھے کافی ڈراؤنی جگر آگری ہے بھے اسی لیے تو چونی ہے بھے یہ جگہ اتنی تھریلنگ اور ہورر جگہ تجھے اور کہیں نہیں ملے گی اور پارٹی کے لیے اس سے اچھی جگہ بھی نہیں کیونکہ یہاں کوئی آتا جاتا نہیں بلکل خاموشی اور شانتی ہوتی ہے صرف میں تو اور وہ ہمارا تیسرا دوست ہمارے تینوں کے سوائے یہاں کوئی اور نہیں ہوگا میرے بھائی ویسے بھی رات کے سمئے تو یہاں کوئی آنے والا ہی نہیں اس لیے چل اب ہم اوپر چلتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں کہ کہاں ہم پارٹی کریں چل بھائی چل میں تیرے پیچھے چلتے رہتا ہوں چل دیکھتے ہیں کوئی اچھی سی جگہ جہاں پارٹی آرام سے ہو سکے نا ابے ہاں ہاں چل چل جلدی چل باتیں مت کر اچھی سی جگہ ڈھون ہے جہاں پر ہم پارٹی کر پائیں تب تک وہ ساحل بھی آ جائے گا ارے بھائی لیکن تیر کو ایک بات بتاؤں لوگ کہتے ہیں یہ کسی شیطان کی ہڈی ہے بھائی پتہ نہیں یار میرے کو تو کچھ پتہ بھی نہیں لگتا ہے ابے یار چپ کر ہاں 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 تو بھی کیسا مجاگ کرتے رہتا ہے یار شیطان کی ہڈی وہ بھی اتنی بڑی ابے یہ کسی ڈائنسور کی ہوگی اور تجھ نے کسی بینے بیپ کوب بنا لی ہے میرے بھائی تو بھی نا بہت بولا ہے سب کی باتوں میں آ جاتا ہے لیکن پارٹی کا سمان تو لائے ہے نا میرے بھائی ارے اس راہل کو بولا ہے بھائی تجھ انتا مت کر لی آئے گا وہ اور بوتلے بھی لائے گا تجھ انتا مت کر فلال پارٹی ہوگی آز تو بھائی آرہ بھائی وہ پیچھے دیکھ وہ کیا ہے بھائی مجھے بھائی وہ دیکھ پیچھے کیا ہے آبے بس کروے میں چھوٹا بچہ دھڑیوں میں جل رہا ہوں گا مجھے تم دونے چاہے گے آبے یہ تو سچ مجھ کا بھوت نکلا بھائی بھاگ یہاں سے بھاگ جا بھائی چال یہاں سے نکلتے ہیں بھائی مجھے تو سچ مجھ ڈر لگ رہا ہے جل دی بھائی جل دی بھائی آرے یار گلتی کر دی یہاں آ کر میرا جنم دن بھائی نہ پڑے بھائی مجھ پر آبے میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہاں سچ مجھ کا بھوت رہتا ہے میں نے سوچا لوگ کہانی کرتے ہیں آبے یہ تو پیچھے ہی پڑ گیا میرے بھائی پیچھے مت موڑ چیتے آگے بھاگتا جا آبے یہ تو پیچھے ہی پڑ گیا بھگوان بچالے اس پر بچالے آج کے بعد کبھی بھی اندھیرے میں نائٹ آؤٹ کرنے نہیں جانگا جل دیا میرا بھائی چل دیا بھائی آبے ہاں ہاں چل بھائی چل جلدی بھاغ چلو جل دی چلو یہاں سے آبے ہاں یہ تو سامنے آگیا آرے رو dai میرے بھائی میرے انتظار کر لے آرے میرے بھائی بھائی تم آرے تو تو یہاں ہاں آرے میرے بھائی کو چھوڑ دو بھائی آبے تو بھاغ تو بھاغ جا میرے بھائی تو تو سرخشت بچے گا بھاغ یہاں سے مجھے مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو جانے دو مجھے بھو کہا تک بھاگ کر جائے گا اسے بھی پک لوں گا ساتونوں کو مار دوں گا ایک انسان کی مجھے پلے چاہیے تاکہ میں اور شکتی سالی ہو چکوں تاکہ میں مہان شیطان کو بھی جگا چکوں ہرے جلدی جلتا ہوں یار اب مدد کان سے مانگوں میرے بھائی روہت روہت کو کیا کر دیا ہوگا اس شیطان ہے اے بھگوال مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا میں نے سوچا یہاں بس پارٹی کریں گا جسے نہ میں اپنے بھائی کو یہاں لاتا اور نہ اس کے ساتھ یہ ہوتا اب کروں تو کروں کیا جلدی سے جلدی یہاں سے تو نکلتا ہوں نہیں تو کہیں شیطان وہ مجھے بھی نہ مار دے جلدی جلتا ہوں میں آ گیا ہوں ارے تم تم یہاں مجھے جانے دو تم نے میرے دوست کے ساتھ کیا کیا ہے اسے تو مار دیا ہے لیکن مجھے کس نے کسی کی بلی دینی ہے اور وہ تمہاری بلی ہوگی کیونکہ تم ابھی 21 سال کے ہوئے ہو اور تمہارا جنم تمہارا جنم بے شاک منت میں ہوا ہے اس لیے مجھے تمہاری بلی چاہیے ہا 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 ارے مجھے چانے دو مجھے چانے دو ہا 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 نے مجھے آگے کر کیوں جلدبا جی میں یہاں بلائیا ہوگا آواز سے تو لگ رہا تھا کہ وہ گھبرائی ہوئی ہے اور اسے کو زوری کام بھی ہے مجھ سے باتا نہیں کیا کام ہوگا لیکن ارے وہ آگی گاڑی وہ رہی پریہ اور یہ لڑکا کون ہوگا ساتھ میں ارے میرے ساتھ آجاؤ تم یہ ریب کوبرا بھی ہے آو چل دی آؤ ارے میری بہن پریہ کیا بات ہے بولو کیوں بلایا تھا تم نے مجھے اتنی زلدبا جی میں یہاں پر ارے کوبرا بھی ہے آپ سے ایک مجھے کام ہے ارے بولو بولو بہن کیا کام ہے تمہارے لیے تمہارا یہ بھائی کوبرا اپنی جان بھی دے دے گا بھی ہے یہ میرے دوست ہے اس کے پچھلے گل تو دوست ایک جگہ کو گئی تھی پارٹی کے نے لیکن جب یہ وہاں پہنچا تو کوئی نہیں تھا اور وہ جگہ کافی ڈراؤنی ہے میں مند تھے اس کا نام ارے میمند وہ جگہ تو شیطانوں کا اڈا کا ہلاتی ہے اور تمہارے دوست وہاں گئے تھے مجھے لگتا ہے کہ وہ اب نہیں بچے ہے خوالہ بھی ہے پلیز ہمارے دوست کو بچا لیجئے بھائی ہے وہ کلک نہیں آیا بھی ہے اس کے ماتا پیرا سب گھرواے گھبرائے ہوئے ہیں بچا لیجئے ارے تم جاؤ میں آتی ہوں بھائی بچا لیجئے اس کی مدد کر دیجئے نا ارے ہاں میری بہن تمہارے دوست ہوئے تم میرے بھی دوست ہوئے تم چنتا مت کرو من جاتا ہوں محمد اور دیکھتا ہوں کہ کون سا سیطان ہے جو اب ہم سے ٹکرائے گا ارے مجھے جانے دو مجھے جانے دو میں نے کیا کیا ہے اب یار مجھے جانے دو یار مجھے کیوں نہیں جانے تیرے بس میں رسم سرو کو نبا لگو جس میں تمہاری بھائی دے کر میں سیطان کو پا لوں گا اور اور شکتی شالی ہو جاؤں گا تاکی یہاں پر جو کوبرا ہے اسے قتم کر سکو اب دیکھتا ہوں کون بچائے گا تمہیں جب چندرما نکلے گا تب تمہاری پلی دوں گا میں مجھا آئے گا تب تمہاری پلی دیکھ کر مجھے جانے دو مجھے جانے دو پلیز نہ مجھے جانے دو چھوڑ تو مجھے یار تو یہاں پر ہے وہ سیطان اور مجھے مجھے مارنے کی بات ہو رہی ہے کوئی نہ آج اس کی یہ خواہش بھی میں پوری کر دیتا ہوں کیونکہ میں اب آ گیا ہوں مجھے ایک دوستان کا مارا بھی ملا تھا لیکن شکر ہے کہ یہ ایک بچ گیا ہے ابھی اوہ شیطان کیا کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ چھوڑ دے اس بچے کو چھوڑ دے ابھی کوبرا تم تم یہاں کیسے آگے بھی تمہیں کسی پتہ بتائیں میرا ابھی نکل جاؤ کوبرا میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں ابھی سالے ڈرہ کیسے رہا ہے اور ویسے بھی کوبرا کی نظریں چیل کی نظریں ہیں من سے کوئی نہیں بچ پایا ہے اور تم مجھے دھمکا رہا ہے سالے تجھے میں چھوڑوں گا نہیں تو شاید جانتا نہیں کہ تیرا پلاس کس سے پڑا ہے کوبرا مجھے بچا لو کوبرا یہ مجھے مارنا چاہتا ہے کوبرا درو مات میرے بھائی درو مات اب میں آ گیا ہوں نا تو تمہارا یہ ایک بال بھی باکا نہیں کر پائے گا شیطان آجا سامنا کر میرا کوبرا آج تو میرے پاس عشیم شکتیاں نہیں ہیں لیکن ایک دن ضرور ہوگی تم میں تیرے ساتھ لڑائی کروں گا بے ابھی تو جا رہا ہوں لیکن جب شکتیاں ہوگی چھوڑوں گا نہیں ابھی کہاں بھاگ رہا ہے بے ڈرپو اگر حمد ہے تو سامنا کریں سیر کا سیر آجا یہ تو یہ تو سچ مچھ بھاگ گیا یہ ہون کیا یہ ہونکہ تا جو کوبرہ سے ٹکراتا ہے یہ ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ ارے میرے بھائی تم دھروں مات تمہ آپ بلکو شرکشت ہو ارے کوبرا تمہارا شکریہ تم نے میری جان بتا لی کوبرا شکریہ تمہارا میرے بھائی تمہ آپ شرکشت نہیں ہو لیکن تمہیں 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 شرکشا کا دھیان رکھنا ہوگا اپنی کیونکہ اس سیطان کے لیے تم بہت خواہش ہو ہو نہ ہو یہ سیطان پھر سے تم پر حملہ کر سکتا ہے اس لیے تم آپ سرکشہ میں رہا کرو اور میرا جانے کا سمیں آگیا ہے میں دیکھتا ہوں کہ کہاں تک گیا ہوگا یہ سیطان تو ہیلو دوستوں لے کر آگیا ہوں ایک نیا بلوگ اس بلوگ میں آپ کو بتاؤں گا ہونٹڈ جنگل کے بارے میں اور ہم لوگ پہنچی گئے ہیں انسی علاقے میں بسٹ یہاں فوریسٹ آفیس آئے تھے اور اس کے آگے پرمیشن لے رہے ہیں یہ ہمارے فوریسٹ گارڈ شرید لیچند تو یہ ہمیں پرمیشن دینے ہی والے تھوڑی دیر میں تو دوستو اندر جا کریں آپ سے اگلی ملاقات ہوگی تب تک آپ ہمارا یہ چینل دیکھتے رہیے اور ویٹ کریے میں بہت جلدی لائیو آؤں گا ٹھیک ہے نا چلتا ہوں پھر بعد میں ملوں گا آپ سے ارے سر دے دیجی پرمیشن کیا ہوا سر ارے بھائی تم بلوگر ہو کیا ہاں سر بلوگر ہوں بلوگ بنائیں گے نا سم جنگل میں جا کر اس لئے آپ سے پرمیشن مانگ رہے ہیں سر ارے پرمیشن تو مادے دوں گا لیکن میری بات یاد میں رکھنا کہ یہ جگہ بہت ہونٹیڑ ہے اور یہاں تمہارا جانا خطرے سے بارہ ہوا ہے اس لئے دیکھ لو تمہیں اپنا ہی رسک پر جانا پڑے گا ارے سر ہاں کوئی چکنی ہے ایک رات کو جائیں گے بس ہم ایک ہی رات کافی ہے ویسے تمہیں کام کرو رات چھوڑو بس آج دوپہر کے لئے ہی جاؤ نہیں سر رات کو جانا ہے نا سر بولتے ہیں رات میں وہاں آوازی آتی ہے ہونٹیڑ جگہ ہے نا سر اس لئے سر رات کو جانے دیجئے نا سر پلیز نا ارے ہاں سر جانے دیجئے نا ہمیں کیا ہوگا ہمارے پاس تو کیمرہ بھی ہے بھو تو نہیں ہوتے ہیں ویسے بھی ہوں گے تو سر کیپچر کرنے اسی کو جا رہے ہیں سر مجھ آئے گا سر دے دیجئے نا جاؤ جاؤ پھر لیکن ہاں اگلے دن جلدی لوٹ کر آ جانا اور مجھے اپنے پل پل کی کور دینا ٹھیک ہے سر اب چندہ مت کیجئے جاتے ہیں سر فرمی آئیں گے جلدی آجاؤ بھائی آجاؤ بیٹ جاؤ پائک میں ٹھیک ہے پھر دھیان سے جانا لیکن اپنا دھیان رکھنا ٹھیک ہے سر سر بھی کتنے ڈلتے ہیں صحیح بول رہا ہوں نا ہیلو دوستوں تو آگے آؤں لائی پھر سے جا رہے ہیں ہم لوگ پرمیشن دے دی ہے گارڈ نے اور ہم لوگ جا رہے ہیں میرے ساتھ میرا بھائی روکی ہے اور میں آپ کا چہیتہ لکی بڑھوگر چلتے ہیں ساتھ میں ارے بھائی یہ کونسی جگہ آگیا یہ بھی دیکھو فرشٹ والوں نے کتنی اچھی اچھی جگہ گھومنے کے لیے اور جنگل بند کر رکھا ہے بھائی آسے کیسے چلے گا صحیح کہا ہے بھائی تم نے دیکھو کتنی اچھی اچھی جگہ بنائی ہے لیکن کچھ تو بجا رہی ہوگی نا بھائی جسے یہاں پر آنا جانا منہ کر دیا ہے لوگوں کا انہوں نے پتہ نہیں بھائی کیا ایشو ہوگا ہے لیکن بھائی ایسا کر تو نیچے کی طرف دیکھ میرے کوئی فریسٹ ہاؤس بھی ہوگے وہاں رہنے کے لیے رات میں رہیں گے نا تو کچھ ہوپڑی ہمگاری بنائی ہے بھائی تھے فریسٹ گارڈ کی بنائی ہے پتہ نہیں تو ان میں رہ لیں گے آرے ٹھیک ہے بھائی پھر میں نیچے جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں شاید کچھ اور بھی مل جائے انٹریکسٹنگ تیرے بلوگنگ کے لیے تو ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں آہ بھائی ٹھیک ہے میں بلوگ نہ لیتا ہوں چلو یار کونسی کہاں پر کھڑا ہوں بھائی جنگل کہاں پر وہ رہا یہاں پر کھڑا ہوتا ہوں جنگل میں تھوڑا اچھا بلوگ آئے گا تو ہیلو دوستو آگیا ہوں پھر سے لائیو دیکھ سکتے ہو نا ہم جنگل میں پہنچ گئے ہیں اور کچھ ہی دیر میں اندھیرہ ہونے والا ہے اور سنائے رات کو ہی ہونٹڈ پلیس ہے یہ تو ملتے ہیں رات کو ارے یار یہاں تو کچھ نہیں دیکھ رہا پانی ارے سنائے سمندر کا پانی بہت کھا رہا ہوتا ہے ارے یہ کیا چمکری ہے یہ کیا ہوگا ارے یہ تو کچھ چیراغ ٹائپ کا لگ رہا ہے مجھے اور کہیں سچلی کا چوچ چیراغ تو نہیں چلو کوئی نہ اسے بعد میں ہی دیکھوں گا اپنے بھائی کو بھی دکھاتا ہوں میں پہلے ابے لکی کہاں ہے بھائی تو دیکھ مجھے کیا ملا ہے ابے یار کہاں رہ گیا ہوگا یہ بھی چلو اسے بھی بتاتا ہوں یہ بھی خوش ہو جائے گا کیونکہ کچھ اچھی ہی ملا ہی ہے ہمیں اوے یہ یہ آواز کس کیا رہی ہے ارے بھائی لکی ارے روکی آواز کیوں ڈار رہا ہوگا پتہ نہیں کیا عیشو ہے اس کا نیچے کی طرف چلا گیا ہے نیچے سمندر بھی ہے نا اس جنگل کے ساتھ لگتے ہوئے ارے وہ رہا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے کیوں بلا رہا ہے اور ارے بھائی لکی آہا جلتی آہ جلتی تجھے ایک چیز دکھا نہیں ہے آ رہا ہوں بھی آ رہا ہوں روکی آر پتہ نہیں کیوں بلا رہا ہے کیا چیز مل گیا اس کو اب میرے کو بار بار آوازیں ڈارا جا رہا ہے چلو دوستوں نیچے جا کر دیکھتا ہوں جلدی سے جلدی ایسے ابھی بلوگ میں نے شروع نہیں کیا میرے کو عادت پڑھ گیا نا بار 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 بول لے گی چلو کوئی نہ ارے میرے بھائی روکی کیا کر رہا ہے وہ کیا ملا ہے تر کو ایسا اپے بھائی دیکھ مجھے چیراغ ملا ہے بھائی چیراغ تیرے کونٹینٹ کے لیے اچھی چیز مل گی ہے بھائی آرے ہاں بھائی بہت اچھی ہے لیکن اس سے کیا ہی ہوگا تو میں لگتا ہے کہ اس سے جن نکلے گا آرے یہ پھولنے کی بات ہے آرے یار جن چھوڑو میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا دیکھو مجھے تو مہنگا بھی لگ رہا ہے بیکی جائے گا کچھ نہ کچھ روپے میں لیکن ان سب کو چھوڑو پہلے یہ بتاؤ رہنا کہاں پر ہے آرے یہ جھوپڑیا تو ہے میں نے بولا تھا تجھے دیکھنے کے لیے دیکھ یہ شاندار جھوپڑیا ہے آج رات یہاں ہی کار لیں گے آرے ہاں بھائی تو شہی کہہ رہا ہے تو آج رات یہاں ہی رکتے ہیں تو رات کا اٹھ کر مر نائٹ میں کچھ بلوگ بنا لے نا اور مجھے مت اٹھاتا لیکن میں تو مس ساؤں گا آج آرے لگ جائے گا پتا آرے 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 نیند جلدی ہی اٹھ گیا میں تو سوچ رہا تھا رات کو اٹھوں گا لیکن جلدی ہی اٹھ گیا چلو باہر چلتا ہوں آرے یار کروں تو کروں کیا ویسے بھی اس چراغ کے بارے میں سوچ سوچ کر مجھے تو نیند بھی نہیں آرہی تھی ایک کام کرتا ہوں کہ کیوں نہ اسے آج میں گھئے سیلوں شاہی سے جینی نکلائے کیا کہتا ہوں ویسے میں بھی پاگل ہو رہا ہوں لیکن ٹرائے کرنے میں کیا حرض ہے چلو گھستا ہوں اسے آجا آجا وہاں جینی جینی آجا آجا تیرا آجا جینی آجا جینی آجا یہ کیوں رہا ہے کسے نکل رہی حکم میرے حضور حکم آرے تم تو سچ مجھ کے سچ مجھ کے جینی ہو نا سچ مجھ کے کہیں میرا بہم تو نہیں ایک منٹ چیمٹی کارتا ہوں آہ آرے نہیں نہیں تم تو سچ مجھ کے جینی ہو آجا کو آرے کیا مانگو میں پیسے دے سکتے ہو کہ جینی تو مجھے جی حضور یہ لیجی ہے میرے حضور یہ لیجی ہے آہ آرے واو اتنے زیادہ پیسے تو ایک کام کرو نا جینی میری گل فینڈ مرگی تھی تو اسے لیا آہ یہ لیجی ہے حضور آرے یہ تو چوبیل ہے جینی مجھے نہیں چاہیے یہ باپس اپنے روپ میں آجاؤ باپس روپ میں آجاؤ تو میں نے تمہیں گل فینڈ بلانے کیا کہا تھا ہا 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 حکم میرے حضور اور کیا چاہیے حکم کہجے حضور حکم ویسے جینی مجھے مجھے ابھی تو کیا بولوں مجھے ایک گھر چاہیے تھا اچھا سا بولا سکتے ہو کہ تم جی حضور یہ لیجی ہے حضور گھر آرے جینی یہ تو گھر نہیں حویلی حویلی لیکن مجھ یہاں نہیں چاہیے گائب کر دوں یہ لو حضور نہیں چاہیے تھا ہاں میں تمہیں بعد میں بتاؤں کا مجھے تب لاؤ کر دینا رکھو میں اپنے دوست کو بھی بتاتا ہوں تم یہی رکنا ٹھیک ہے نا کہیں جانا مت لیکن حکم میرے حضور حکم دیجئے آرے رک جاؤ تھوڑی دیر میں ابھی تمہیں کچھ نیا بتاتا ہوں لانے کے لیے رکھو پہلے دوست کو بلا کر لاتا ہوں آرے لکی لکی میرے بھائی آبے آرہ آرہ آرے کہاں سویا پڑا ہے تجھے ایک بہت اچھی بات بتانی ہے آہ آبے روکی میرے بھائی رات کو بھی چین سے سونی آرے آرہ آت بھی ہوگی یار تنہیں اٹھا ہے بلوگ بنا لیتا ہے آرہ لکی بہارا بہارا جلدی چل بے میں دکھاتا ہوں تجھے کچھ نیا ہاں چل کیا ہوا آرے یہ دیکھ جینی جو میں نے چراغ لیا تھا ملا تھا مجھے اس سے نکلا ہے یہ جینی جینی ہے کہ بھوت ہے بھائی کیا مزاک کر رہا ہے آرے کیا آدمی ہے کوئی ڈلانے والا بھائی تُو بھی کیسے مزاک کر رہا ہے آرے جینی ہے سچ موچ اس نے بہت ساری بشے پوری کی ہے میری اور یہ حکم میرے آقا حکم آرے دیکھ کب سے یہی کہتا جا رہا ہے حکم کرو حکم کیجئے نہیں تو مار ٹھالوں گا آقا حکم کیجئے آرے یہ کہہ رہے تم مجھے مجھے کائسے مار سکتے تم مجھے نہیں مار سکتے میں تو تمہارا آقا ہونا تم بھی جینی مجھاک مت کیا کرو میرے سے آرے کیا بھو رہے بھائی آرے تم مجھاکے بھائی مار دو یہ سچ میں آرے نہیں مارتا مجھے دیکھو میں کچھ نہیں مانگو گا اس سے یہ تب بھی نہیں مارے گا حکم میرے آقا حکم کیجئے مجھے کچھ نہیں چاہیے جینی کچھ نہیں چاہیے مانگنا پڑے گا آقا حکم کیجئے آری جینی ہاں یہ میں اس کیا کر رہے اگر مانگو گے نہیں تو آقا مرنا پڑے گا ہاں 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 اب آپ میرے آقا حکم کیجئے مجھے کچھ نہیں چاہیے بھاگو بھے میرے دوست کو تو مارڈالے اس جینی نے جلدی سے جلدی بھاگتا ہوں اوپر تو آگیا ہوں لیکن اب جاؤں جلدی سے جلدی یہاں سے نکلتا ہوں یہ جلد تو پاگل ہو گیا ہے میرے دوست کو مارڈالا ہم مجھے بھی مارڈالا چاہتا ہے جاؤں تو جاؤں کہاں حکم میرے آقا حکم آپ کو حکم کرنا پڑے گا نہیں تو مرنا پڑے گا آرے مجھے جانے تو یار میں نے کیا بھگاڑا ہے مجھے جانے دو میرے بھائی مجھے جانے دو آرے گاڑی کے واس کانسے آری آرے میرے کو لے چلو آرے آرے یہ بھاگ گیا بھوٹ کو دیکھا بھائی مجھے دا آہ حکم مرے آقا جو اگر حکم نہیں کرے گا وہ آسے ہی موارا جائے گا آسے میرا آقا جو بھی اس جنگل میں آئے گا وہ میرا آقا ہوگا اور اسے حکم تنا پڑے گا آرے گاڑی کوفی گندی ہو گئی ہمارے اسے ساف کر لیتا ہوں اچھے سے وہ ابھی تک دو بچے بھی نہیں آئے جنگل سے باتا نہیں کافی ٹائم ہو گیا آرے آرے میرے بھائی آرے آرے مہاں میرے بھوٹے کا بھائی وہ کسی بچے کو مارا تھا بھائی بچوں کو وہاں کل وہاں کل سام کو ہی تو بچے گئے تھے لگتا ہے بھوٹنے انہیں ہی مارا ہوگا اے بھگوان ان کی آتموں کو شانتی دینا مانے انہیں پہلے بھی سمجھایا تھا لیکن لیکن اب آنونی کو کون ٹار سکتا ہے یہ یہ خونی کھل یہ نہیں تک نہیں آگے بھڑ سکتا ہے اس لئے مجھے ابھی کسی کے پاس جانا ہوگا مجھے یہ پتہ نہیں کہا چلتا ہوں مرکو بھوٹنے تو آرے بکمال بچوں لینا مرکو جلدی سے جلدی چلتا ہوں مجھے یہاں بڑمورا میں شانتی دیکھ بہت خوشی ملتی ہے کافی عرشوں کے بعد اتنی شانتی ملی ہے مجھے ارے کوبرا میرے بھائی تم سے ایک بات کہنی تھی مجھے بات کہنی تھی ارے کیا بات ہے تم تو جنگل کے فوریسٹ گارڈ ہو نا بتاؤ بتاؤ کیا بات ہے ارے کوبرا مرے جنگل میں دو بچے گئے تھے انہیں کسی نے مار دیا کبرا مار دیا ہے اور تم ہی ہو جو 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 اس سب سلسلے کو ختم کر سکتے ہیں کبرا کیا وہاں کوئی بھوٹ ہے کیا اس بھوٹ کو کہنا کہ میں آ رہا ہوں ابھی تک کوبرا بھائی آئی نہیں کہا رہے گے آگ یہاں ہوں میں فراشت گاہ چلو کہاں چلنا ہے اب مجھے یہ بتاؤ میں نے تمہاری سمجھ سنی تھی اور اس پر بہت بیچار کیا ہے آج میں بلکل فری ہوں تو اس لیے آج ہم وہاں جا سکتے ہے ارے کوبرا بھائی تو چلیے ہم اس گاڑی میں چلتے ہے کیونکہ جنگل کے آگے ہم ایسے نہیں جا سکتے سنا ہے کہ وہاں پر کوئی نئی آپتہ بھی آگئی ہے نیا دشمن آیا ہے لگتا وہاں پر حال ہی میں شکار ہونے لگے ہے چیتے کے ذریعے گھرہ کوئی جنگلی جانبر ہوگا اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے تم چلو ہمیں جن کے پاس چلنا ہے ہاں کوبرا بھائی چلیے میں نے سنا ہے جن رات کو نکلتے ہے لیکن کوئی بات نہیں اب ہم معاینا کراتے ہے جنگل کا اور دیکھتے ہے کہ کون سا جانبر ہے جو کتنے سارے لوگوں کو آنی پوچھا رہا ہے آرے ہاں کوبرا بھائی ہاں جیے لیجیے لاست بار یہ دیکھا گیا تھا ان دو لڑکوں کو یہ ہی سے وہ دونوں لڑکے گائے بھو گئے تھے کوبرا بھائی اچھا تو یہ وہ جگہ ہے تم چنتا مت کرو فوریش گال ان کی ان کی موت قریب اچھا تو میں پتہ کر کر ہی رہوں گا کہ آخر کیوں اس سیطانی جن نے مارا ہے تم چنتا مت کرو ہاں کوبرا بھائی میں اس چیتے کو دیکھتا ہوں سائیڈ ہاں جاؤ جاؤ تم میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون سا چیتا ہے یہاں پر اور پتہ کوئی نہیں دکھائی تیرا ناچ کوئی چنگلی جانبر اور نہ ہی چن یہاں رکش کھا اری کون کون ہو تم تم تو تم چھے کھتا لگ رہے ہو میں اچھا داری ٹائگر ہوں اچھا داری اور تم ہماری چنگل میں کیا کرے ہو تم سانوں کا نام منا ہے پر تجھے سو مارنا ہے پڑی گا ارے نہیں مجھے مجھے جانے ہو جانے تو مجھے گوبرا بھائی کہا رکھے آپ بچھاؤ مجھے بچھاؤ ہماری چنگل میں کوئی آگیا تو وہ جندہ واپس نہیں جا پاتا ہے یہ ہون ٹیٹ چنگل ہے یہ آتا تو انسان جندہ ہے لیکن جاتا چلو کہا تک باگ کے چائے گا میرا جنگل ہے کوبرا بھائی کوبرا بھائی ارے یہ تو فرشت گارڈ کی آواز ہے اسے کیا ہوا ہوگا لیکن دیکھ نہ پڑے گا لگتا ہے کہ اس پر بھی کسی جنگل جان پر نیا ٹیک کیا ہوگا چلو جلدی چلتا ہوں اس سے پہلے مجھے دیر ہو جائے آواز تو یہ کہیں سے آ رہی تھی کہا گیا ہوگا وہ ارے کوبرا بھائی کوبرا بھائی کوبرا بھائی آپ یہاں رہے کوبرا بھائی میں چھداری ٹائگر کو دیکھا ہے کوبرا بھائی ارے فرشت گارڈ ایسا منجاگ نہیں کرتے میں مانا کہ یہاں ٹائگر ہو سکتے ہے لیکن اچھداری ٹائگر پہلے بات سن رہا ہوں اچھداری ناغ تو سنے تھے لیکن ٹائگر یہ مجاگ اچھا نہیں ہے فروشت گارڈ تمہیں پتا ہے نا کہ ہم یہاں پر کتنے سیریس مدے پر آئے ہے اور تم میرے سامنے یہ سب مجاگ کر رہے ہو تو تم نے آہ ہو تمہیں کہا کاری ڈھوڑ انسان دیکھو گھو بھائی میں نے کہا تھا نا سچ مجھ کا اچھا داری ٹائگر آرے ہاں فوریشت گارڈ تم تو سچ کہہ رہے تھے مان یوں ہی گلت مان لیے تمہیں لیکن مان بھی پہلی گنزرف میرے بارے میں ایسا مطبول میں اچھا داری ٹائگر ہوں اچھا داری یہ ہمارا ہمارا علاقہ ہی ہے اور ہمارے جنگل میں آنے کا تمہارا دنشاز کیسے ہوا آبے ہاں ہاں وہی ویسے بھی دونوں ایک ہی بات ہے تو منوشیہ ہے یا ٹائگر لیکن تو نے گلت آدمی سے پنگا لیا اچھا میں تم لوگوں کو کھا جاؤں گا یہ بات ہے گیا نہ میرے ہاتھوں سے بڑی بڑی باتیں کرنی آتی ہے بس ان لوگوں کو اری کبرا بھائی میں تو بہت ڈیر گیا تھا تم نے تو اسے ایک ہی بار میں ختم کر دیا اری ہاں فریش گرڈ تم ڈیرو مت یہ تو میرے سامنے کچھ نہیں تھا لیکن ہم یہاں جس چیز کے لیے آئے ہیں ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا چاہئے لیکن ابھی رات ہونے کو کافی سمئے ہے اس لیے یہ ہی اس جینی کا ویٹ کرتے ہے اور رات کا بھی کیونکہ وہ رات کو ہی نکلتا ہے کافی رات ہو چکے ہے ابھی تک تو جینی کو آ جانا چاہئے تھا لیکن آیا نہیں کیا کہاں گیا ہوگا وہ ارے وہ فریش گرڈ کہاں گیا وہ بھی یہ تھا میں نے اسے یہ رکنے کو کہا تھا پتہ نہیں کہاں چلا گیا وہ کہیں پھر سے مصیبت میں تو نہیں آگیا وہ فریش گرڈ مجھے دیکھنے پڑے گا اسے جل سے جل کیونکہ اسے کچھ ہو گیا نا تو پھر میں کیا جباب دوں گا آگے اب جلدی اس جلدی اسے ڈھوٹ تا ہوں کہاں گیا ہوگا لیکن حکام میرے حضور حکام آرے جینی تم آو آو میں تمہارا انتظار کر رہا تھا کتنی دیر کا ڈھوٹ رہا تجھے میں تو اب ہی سامنے آیا ہے میرے حکام میرے حضور حضور آپ نے تو مجھے سمندر کی لہروں کو گننے بھیج دیا تھا لیکن آپ کو پتا نہیں میں جادو گر ہوں جن ہوں میں جن شکتی شاہ لے اور میں نے اس مندر کو پورا فریز کر دیا اس لئے میں اس کی لہرے گننے کا کوئی افسوس ہی نہیں تھا اور میں یہاں آگیا مجھے پاتا تھا گن سب کو پیچھے تیرا ہی کام ہو سکتا ہے لیکن آس آس تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا پچھلی بار تجھے چھوڑ دیا تھا لیکن اس بار نہیں چھوڑوں گا آرے یہ کیا ہوا یہ کہاں گیا اسے دھونڈ پڑے گا مجھے جل سے جل اور وہ فریش گار بھی گائب ہے کہیں یہ جنیوس کے پیچھے تو نہیں گیا مجھے جل سے جل جانا پڑے گا اس گار کو دھونڈ ہوگا پہلے آرے لگتا ہے وہ پار ہے جہاں چلتا ہوں یہ دکھ رہا تھا وہ فریش گار مجھے اپنی درب بھی ڈش دیلے کہاں گیا ہوگا لیکن آرے وہ رہا آرے فریش گار یہاں اوپر کیا کر رہا ہے بے تو اپنے سے دور جانے کے لیے منع کیا تھا میں نے پھر تو کیوں اپنی جان پر جو خیم لا کر اتن دور آیا ہے آرے کوبر بھائی تم میں تو جینی کو ڈونڈ رہا تھا کوبر بھائی آرے جینی کو چھڑو نیچے آؤ پہلے آرے ہاں کوبر بھائی آیا نیچے آرے سنو فوریش گرڈ مجھے وہ جینی ملا تھا لیکن میرے فائنل آٹیک کرنے سے پہلے ہی وہ بھاگ گیا ہے اس لیے تم اب میرے ساتھ ہی رہنا من سے دور مجھ جانا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جینی مجھ پر نہیں بس کہ تم پر حملہ کرے کیونکہ میرے پاس اتنی سکتیاں کہنا نہیں تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے وہ تمہیں مار بھی سکتا ہے اس لیے کام کرو کہ تم میرے آس پاس رہ کری اس جینی کو ڈونڈو مجھ سے دور مجھ جانا میرے آنکھوں سے اگر تم مجھ ہو گئے تو پھر وہ جینی موقع پا کر تم مار دے گا سمجھ گئے میری ساری بات ارے ہاں کوبرہ بھائی جیسا تم کہو یہیں ڈونڈو یہیں آس پاس ہوگا وہ جینی چلو ماں بھی دیکھتا ہوں کیونکہ آج اس جینی کو میں نہیں چھوڑوں گا اس نے بہت ستا یا ہے مجھے پچھلی بار بھی یہ کام دورا لہ گیا یہ سوار اسے نہیں چھوڑوں گا ارے کیا ہوا فریسٹ گارڈ تمہیں وہ جینی دکھا کیا ارے ہاں کوبرہ بھائی مجھے وہ اس طرف دکھا تھا کس طرف فریسٹ گارڈ بتاؤ مجھے کس طرف ارے کوبرہ بھائی وہ مجھے دراصل آپ کے آپ کے پیچھے دکھا تھا کہاں پیچھے کہاں تم کچھ بھی نہیں ہو ہاں ہاں میں نے تو اس فریسٹ گارڈ کو کب 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 میرے حضور کوبرہ کب سے میں تمہارے ساتھ ہی تھا اس فریسٹ گارڈ کا روپ لے کر اسے تو پہلے ہی مار دیا تھا اب کیا ہوگا کوبرہ تمہارے ساتھ ہاں میرے کو پتا ہے تم مر نہیں سکتے ہو اس لئے میں تم قید کر کے رکھ آئے اس سے نہیں بچ پا ہوگے تم بے شک تم نے مجھے قید کر کر رکھ لیکن میں اس فری فائر کا کیلہ سوپر ہی رو نہیں مرے جیسے کئی اور لوگ بھی آ چکے ہیں وہ مجھے بچانے ضرور آئیں گے دیکھ لیں گے کبرا دیکھ لیں گے مارے جائیں گے اگر وہ یہاں آئیں گے تو تمہیں پتا ہے نا میں کیا سا جن ہوں شکتی شالی جن شکتی شالی پتا ہے مجھے لیکر کوئی نہ کوئی مجھے بچانے ضرور آئے گا تو اگر اپنے اندر تک ویڈیو دیکھ لئے ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز کر کے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ویڈیو پیارہ طرح سے کمنٹ کرنا مطبول گا thank you for بچing guys